شاہن پریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ آپ سبھی کو راشد نصیم چیئرمین شاہن گروہ کا پیار پھرنا مشکار ساتھیوں جب سے یہ مشن پجیشن کی پرکریہ سٹارٹ ہوئی تب سے ایسے میسیجز کی بھرمار ہے جہاں پر دو جار انیس اس کے بعد کی ریسٹیوں پہ کئی طرح کے خلاصے سامنے آ رہے ہیں پولیسٹار پر کافی خلاصے سامنے آئے ہیں ایسے ہی آپ کے پیراڈیس گارڈن شائن ویلی ویدک ویہار زیویر سٹی سولوٹیر سٹی نیچر ویلی جیڈیس وی یہ ساری سائٹوں پہ تھوڑے بہت آ رہے ہیں لیکن سب سے ادھیک جو معاملات سامنے آئے ہیں جن سائٹوں پر ان سائٹوں میں بھی نام تو نہیں لوں گا لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز یہ جو ریسٹی میں نے شیئر کری ہے ریسٹی نیرست ہوگی اس لئے نیرست ہوگی کہ اس ریسٹی کے کرنے سے لے کر کے اس ریسٹی کے کروانے تک کمپنی کے پاس کسی پرکار کے کوئی جانکاری نہیں جبکہ اس کمپنی کی ریسٹی کو جب کیا گیا ہے کسٹمر کو تو ان کے ساتھ جو عویت پیسے لیے گئے جو غلط طریق اس پیسے لیے گئے یہ ساری ساری پرگریہ آئے آلماس سبھی سائٹوں پہ کی گئی ہیں کچھ کمپنی کی جانکاری میں رہا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اس سے کمپنی مرا نہیں کرتی ہے لیکن میں اس بات کو دعوے کے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جڈیس وی کی سائٹوں کو لوگوں کو دیا گیا تھا کہ یہاں کی زمینیں آپ اپنے نام پر کرا کر کے اگر نام پر کراتے ہیں وہاں جو ریونیو ہے اس ریونیو سے آپ اپنی ٹیم کی لائیبیلٹی ختم کر لیں لیکن میں آج آپ سبھی لوگوں کے سامنے کھلے طور پر بات کہنا چاہوں گا کہ جس وشواس کے ساتھ پچاسو کروڑ اوپے کی لینڈ بینک اور زمینیں دے گئیں علہباد شہر میں پریاغرہ شہر میں کہ آپ یہاں کی زمینوں سے کسٹمر کی لائیبیلٹی ختم کریں اس میں سے ایک چونی کا کام کسٹمر کے ہیت میں نہیں کیا گیا کچھ کیا گیا کچھ کا نہیں کیا گیا صرف ان کا کیا گیا جس سے ان سب کے پریوار توس متر یار سرکچت ہوتے باقی سارا کا سارا دو چار دس پریوار کو بچانے کے لیے باقی پوری کمپنی کی لائیبیلٹی میں ڈال دیا گیا آج یہ کسٹمر جن کا میسج میرے پاس آیا ہے ان کے جیسے نہ جانے کتنے کسٹمر سے ایسے ہیں جن کے میسجز میرے پاس آ رہے ہیں دو جار انیس سے لے کر کے دو جار تئیس تک اب تک کے راشد نصیم چیئرمین شاہن گروپ کا جو روب تھا وہ الگ روب تھا میں ہر چیزوں کو صرف اس نظریے سے دیکھ رہا تھا کسی بھی طریقے سے میری کمپنی کی لائیبیلٹی اترے کیسے بھی اترے لیکن اترے لیکن اب جس راشد نصیم سے آپ کا واسطہ پڑے گا جو راشد نصیم آپ سامنے ہوگا یہ دو جار انیس سے پہلے والے جو چیئرمین شاہن گروپ کا روپ تھا وہ روپ دیکھنگ ملے گا آپ کو اور دو جار انیس سے پہلے والا جو چیئرمین تھا اس کے دل میں جتنا پیار اپنے ٹیم اپنے کسٹمر کے لیے تھا اتنے ہی زیادہ وہ خطرناک ان لوگوں کے لیے تھا جو اس کی کمپنی کے اسمتہ پر یا اس کی کمپنی کے کسی پرکار کے سمپتی پر کوئی بھی عملی اٹھا دیتا تھا تو اس کے لیے میرا روپ بالکل الگ تھا آج میں آپ سبھی شاہن پریوار کے ان سبھی پریسیڈنٹس ان سبھی اسو سیٹس یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھولے نہیں ہوں گے دو جار انیس سے پہلے والے راشد نصیم کو تو آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ بڑی سے بڑی گلتیوں میں معاف کر دیتا تھا لیکن اگر بھولے نہیں ہوں گے تو اگر کسی ویکتی نے ہماری کمپنی کی زمین یا ہماری کمپنی کسٹمر کے ساتھ مزاک کیا تو کسی بھی حال میں اس کے لیے کوئی معافی کبھی نہیں رہی ہے یہ قانونی داؤن پیچ ابھی آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ سبھی لوگ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں جتنا الجھاتے چلے جا رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اور اگر ایک بار آپ ان بار قانونی علچن میں علچ گئے تو آپ دھیان رکھئے گا 2019 سے لے کر اب تک آپ بچے اس لیے تھے کہ میں نہیں لڑ رہا تھا میری طرف سے کوئی ایکشن اور رییکشن نہیں ہو رہے تھے لیکن اب میں اپنے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں مقدمہ لڑنے اترا ہوں صرف بچاؤ ہی نہیں بلکہ وہ سارے سارے لوگ نہیں بچے گے جنہوں نے گلت طریقے سے لیگل طریقے سے کسٹمر سے پیسہ لیا اور کمپنی کو بدنام کیا یہ وائس نوٹ ایک آپ لوگوں کے لیے موقع ہے آپ لوگوں کے لیے ایک آفر ہے اور آپ سبھی لوگوں کے گھر واپسی کے لیے ایک ایسا سندر موقع ہے کہ جہاں پر آپ صرف بات چیت کر کے ان سارے کیس کو اکٹھا کر لیں جو کیس میری جانکاری میں نہیں ہیں صرف یہ کہہ کہ پلنا نہ جھاڑ لیں سارے کیس ان کی جانکاری میں آپ میرے سامنے ثابت کریں آپ میرے سامنے اگر ثابت کر دیتے کہیں آپ کی گلتی بھی ہوگی میں اس کو معاف کر دوں گا لیکن اگر میں نے ایک اٹھا کرنا شروع کیا سارے کیس تو وشوات جانے آپ کو اندازہ نہیں کانون بارے میں آپ کو زیادہ جانکاری ہے نہیں جن جن کسٹمر کے ساتھ آپ نے اس طرح کا کوئی بھی کارک کیا ہے اس کسٹمر کا پیسہ تو میں سرچت کر دوں گا لیکن یہ مان کے چلیے گا کہ اس سرچہ آپ کے لیے بہتا سرچت ہو جائے گی یہ کسٹمر یہ جن کی ریشٹی ہے ان کو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ان کا ملدھن پوری طریقے سرچت رہے گا لیکن ان کے ساتھ یہ جو ریشٹی کا کھیل ہوا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایکشن کرواؤں گا اور ایکشن لینا پڑ جائے گا کیونکہ کمپنی ایسے کسی کیس کو ماف نہیں کرے گی جس کیس میں کمپنی کا نام خراب ہوا کمپنی کی زمین چلی گئی کمپنی کے نام پر لوگوں نے دھنوگا ہی کریا اور بندنام کمپنی کیا یہ مافی کے لائکتے ہی نہیں ہیں اور آج میں للکارتا ہوں ان سبھی پرائدہوں کو جو اب تک کمپنی کو گری آتے تھے وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے ایسے کرتیوں کے خلاف کہ سیکڑوں کروڑ کی زمین کمپنی کی بیس دیگری ڈیولپمنٹ چارج کے نام پر اور انہیں لوگوں نے بیچا جن کو سرچھل دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر فیس بوک کے جا کر دنیا بھر کناف سناف الٹیاں کرتے ہیں آج کیوں نہیں وہ ایسے کیسز کو اجاگر کرتے ہیں اپنے پاس تب میں مانو بہت بڑے پوریدہ ہیں اور بہت کسٹمر کے ہتیشی ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے گلت طریقے سے ریشٹی کر کے پیسے کو گاہی انہوں نے کی بدنام کمپنی کیا اور پرشان کسٹمر کو کیا فیلال اس طرح کے جتنے بھی میسیجز اب آگے جائیں اس کو بہت سیریس لیجئے گا اور آپ میں سے جو ہمارے اسوسییٹ یا جو ہمارے کسٹمر ایسے لوگ سے سمپرک میں ہیں جو اسے کرتیوں میں انوال نے انہیں خبر کر دیجئے کہ اگر ان کو اس طرح کی کامی پیچھے دیوم نہیں فسنا ہے تو ایمیڈیٹ سمپر کریں انہی تھا پندرہ دن کے بعد میں ان لوگوں کے سمپرک سوٹ سے دور ہو جاؤں گا جنہوں نے کارے کیا ہوگا اور پندرہ دن کے اندر ان کے پاس موقع ہے کہ اپنے گلتیوں کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو دنیا کے سامنے معافی بھنگے نہیں قطع نہیں اگر وہ میرا بندہ ہے میں اس کو بیجت نہیں ہونے دوں گا لیکن میرے سامنے وہ سارے کیس آنے چاہیے کسٹمر کے ذریعے آئے گا تو کسٹمر جو سمجھائے گا میں وہ سمجھوں گا ان کے ذریعے آئے گا تو ہم اور وہ مل کے کسٹمر کو وہ سمجھائیں گے جس سے کسٹمر کا بھی ہی تو کمپنی کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ بھی بچ جائیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ اپنے چیئرمین کو جانتے ہیں اور اچھے جانتے ہیں